اسلام قبیرز آپ دیکھیں رہیس ویکس کوئٹا گلیڈیٹرز نے سنسلی خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو لاس بول پر شکست دے دی رگر پورٹ کلاسیکل لیننگز کراچی کنگز کے تیرہ پلیئرز فوڈ پویزننگ کا شکار کراچی کی ٹیم ٹوٹلی ڈسٹریب آج کریں گے اسی سب پر بار یہ سویز پاکستان سپر لیگ کے رومہ سیزن کے میٹے اب کراچی پہنچ چکے ہیں کراچی لیگ کا آگاز ہو چکا ہے کل جو میچ کھیلا گیا وہ کھیلا گیا کوئٹاگ لیڈیٹرز وزیس کراچی کنگز کے درمیان اور بہت زیادہ سنسلی خیز مقابلہ ہوا آخری بال تک میچ گیا اور کوئٹاگ لیڈیٹرز سے میچ نکالنے میں کامیاب ہوئی کراچی کنگز کی ٹیم میچ کے سٹارٹ سے پہلے بہت زیادہ ڈسٹربنس کا شکار تھی اسکراچی کنگز کے تقریباً تیرہ پلیئرز پوٹ پویزننگ کا شکار ہو گئے تھے یہ خبر آئی اس میچ سے پہلے جو میچ ہوا تھا کراچی کنگز کا اس میں بھی ان کے ایک دو پلیئرز ڈینیل سانس اور جیمز ونس اس پابلوم کا شکار تھے لیکن اگرے میچ سے پہلے یہ تیرہ کے تیرہ پلیئرز ڈسٹربنس کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے کراچی کنگز کی ٹیم کو اپنی فائنل ایلیون بنانے میں بھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پابلوم کا سامنا کرنا پڑا تھا ہم دا ادھر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو کراچی کنگز نے دیکھیں پہلے بلے بازی کی لیکن پہلے ہی اور میں شان مسود اپنی بگٹ سے ہاتھ دو گئے دیکھیں شان مسود 50% ٹرنمنٹ کراچی کنگز کا کمپلیٹ ہو چکا ہے کراچی اپنے دس میں سے پانچ میچز کھیل چکا ہے شان مسود ایک پرفارمنس اس وائز اتنا اچھا پرفارنی کر پارے کپتان بھی ہیں ایک ٹیم ری بلڈنگ پیس میں ہے تو شان مسود کی یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں میجر ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو لیڈ پرنڈ پرنٹ کریں لیکن شان مسود اس چیز میں کافی زیادہ ایکسپوز نظر آ رہے ہیں اس چیز میں وہ کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن لیکن اگر ہم دوسرے ہنڈ پہ دیکھیں کراچی کنگ سے ٹاپ پرنڈ نے کچھ ہاتھ لکھانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنا سیوٹیبل نہیں ہو سکا آخر میں آگے انویر علی نے ایک اچھا ناک کھیلا 24 runs انویر علی نے بھینا ہے انویر علی دیکھیں پاکستان ٹیم میں بھی کھیلا کرتے تھے اور بڑے اچھے سیزن آل نوگ تھے لیکن وقت کی کرنی ایسی تھی پاکستان میں ٹیلنٹس آنا تو ہوتا ہی رہتا ہے اور انویر علی اس کی ایک زندہ میں سے آتے ہیں لیکن انویر علی نے اچھی بولنگ کرائی لیکن جب کوئٹا کے بلے بازی آئی تو کوئٹا کے اوپنرز نے پاور پلے کو بڑا یوٹلائز کی آپ دیکھیں نیر ٹی رنز تھے ان کے ان کے اندین جیسا جیسون وائلوگیر اور کوئٹا سوڈی ساوڈ شکیل نے بہت اچھا پر فارم کیا بہت اچھی انٹائی ٹچ میں نظر آ رہے تھے دونوں تو لیکن میڈل آگلز کا جو فیس تھا نا پاور پلے کے بعد کے جو پانچے ہوئے تھے اس میں کوئٹا گلیڈیٹرز کو بہت زیادہ ڈینٹ پڑا کوئٹا گلیڈیٹرز کی چھے ویکٹس اس دوران گریں تو یہ کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے بہت ڈسٹربنگ فیس تھا جہاں کوئٹا گلیڈیٹرز کو بہت زیادہ پرابلم اٹھانی بڑی بہت زیادہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے حضیمت بنی اس دوران تو لیکن آخر میں دیکھیں آپ کوئٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے ریدر فورڈ نے کمباک کیا اور ریدر فورڈ نے اس لیے کوئٹا گلیڈیٹرز کو لٹرلی وہ میک جتوا آگے رکھتی ہے لائک جس طرح انہوں نے آگر میں آگے چھکے چھوکے مارے ہیں نا اس کی جتنی تحریف کی جائے کام ہے ویسٹ انڈیان ترچھائے میں آپ اکیل حسین کو دیکھیں کرن پولارڈ کو دیکھیں تو لٹرلی کوئٹا کے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا کوئٹا یہ مات جیت گیا بہت کراچی کنگز کو آب کمباک کرنا پڑے گا کراچی کنگز کے لیے آنے کو لے محسس میں وکری دیو ہو چکے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات بھی تب تک لیرنا نہیں گے بان جو ہمنا دکھیں گے پاکستان زندہ بات کشمیر پاندہ بات